جب ہمیں کھانا بنانا ہو بھوک لگی ہو اور ٹائم بھی زیادہ نہ ہو اور ہم کو اچھا کھانا سپائسی کھانا بنانا ہو تب کے لیے یہ ریسیپی آپ کو بہت ہی مدد کرے گی کیونکہ یہ ریسیپی میں زیادہ وقت بھی نہیں لگنا اور اتنی سپائسی اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ اگر ایک بار آپ بنائیں گے تو آپ کا بار بار بنانے کو من کرے گا اور اس کو بنانے میں زیادہ جنجڈ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ آپ کو ابھی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا آئیم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں ہم نے ایک کڑھائی میں پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں سفید نمک، ہرامرچ، ڈالچینی، لانگ، الائچی ان سب چیزوں کو پانی میں ڈال دیں گے تاکہ پانی میں ایک اچھی سے خوشبو آ جائے جب پانی میں خوشبو آئے گی تو میرے چاولوں میں بھی بہت اچھی خوشبو آئے گی ہم نے ایک پہ چاول کو اچھے سے بھگا کے ایک گھنٹے کے لیے اور دھو کے رکھ دیا ہے اس کا پانی کو پسانے کے بعد اس اُبلتے ہوئے پانی میں ہم ان چاولوں کو ڈال دیں گے ان چاولوں کو ڈال کے چلا دیں گے اور اس کو بند کر کے پکا لیں گے ہم کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ چاول بہت زیادہ نہ گلیں اب ہم اپنی دوسری کڑھائی کو لیتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو تھوڑا تیل ڈالنا ہے اس میں تیل بہت زیادہ نہ ڈالیے گا ہمارے چاول دوسری گیس پہ چڑھیں جب وہ گل جائیں گے تو ہم اس کو چھان کے رکھ لیں گے اب اس تیل میں ہم نے اپنے کٹے ہوئے چیزوں کو ڈالنا شروع کر دیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ادرک لسن اور لال اور ہری مرسم نے کٹ کے رکھے تو اس کو ڈالیں گے پھر پیاز ڈالیں گے جو ہم نے رفلی کٹ لی ہے اس کو بہت مہین نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر مہین کریں گے تو جلدی براؤن ہو جائے گی اور پیاز کم کو براؤن نہیں کرنا ہے صرف اس کا کچھا پر نکالنا ہے جب اس کا کچھا پر نکل جاتا ہے تب ہم اس میں اور چیزیں ڈالیں گے کیونکہ فرائٹ رائز میں گلی ہوئی سبزیاں بلکل نہیں استعمال کرنا ہے اب ہم نے مطر کو دھو کے اس کا پانی نکال کے رکھ لیا تو اس کو ڈال دیں گے اور مطر کو بھی صرف سوفٹ کرنا ہے گلانا نہیں اچھے سے جب میری مطر تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی تب ہم اس میں لمبے کٹے ہوئے شملہ مرش ڈال دیں گے شملہ مرش کو پتلے اور لمبے کٹنا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کھائی میں بس بلکل ایسے ہی کٹنا ہے چھوٹے چھوٹے مت کٹیے گے کیونکہ وہ دیکھنے میں پھر چاولوں میں اچھے نہیں آتے ہیں اب چلیں سب سے آخری میں ہم اس میں سو گرام پانیر ڈال دیتے ہیں پانیر کو کیوبس میں کٹ لیا ہے اس کو نہ بہت چھوٹا کٹنا ہے اور نہ بہت بڑا کٹنا ہے کیونکہ چاول کے ساتھ بنا رہے ہیں تو بہت بڑے پیس اس میں نہیں اچھے آتے ہیں اب جب یہ ہلکا سا ہمارا پک جاتا ہے تب ہم اس میں چاٹ مسالہ ملاتے ہیں چاٹ مسالے سے بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے ابھی تھوڑا ڈالیں گے اور بعد میں ڈالتے ہیں چاول میں ہم نے نمک ڈالا ہے اس لئے نمک ہلکا ہی ہے اس میں اب ہم اپنے ابلے ہوئے چاول میں سے ایک حصہ چاول اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے چلا دیں گے پورا چاول ایک ساتھ نہ ڈالیں اب گیس کی فلیم کو سلو کر کے سارے چاولوں کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ذرا سی دیر پھر پکا لیتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم نے ٹیماتر کو لیا ہے اور اس کے بیج نکال لیا ہے اور اس کو لمبی سلائس میں کٹ لیا ہے اس کو ڈالیں گے اور یہاں پر ہم تھوڑا چاٹ مسالہ اور ڈالیں گے اس کے بعد ریٹ ساوس گرین ساوس ڈال دیں گے ٹومیٹو ساوس ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا لیکن ابھی اس کو ایک کریمی سا ٹیکسٹر دینا باقی ہے وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں اب ہم نے یہ ساری چیزیں یہاں پر چاولوں میں مکس کر لیا ہے اور دو چمچ کی مدد سے اس کو دھیرے دھیرے چلائیں گے اگر آپ دو چمچ کی مدد سے کڑھائی میں چاول چلائیں گے تو آپ کے چاول کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں اب بعد میں بھی اس میں تھوڑا چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں اور کریمی سا ٹیکسٹر لانے کے لیے اس میں تھوڑے میونیز ڈالیں گے ایک بار آپ میونیز ڈال کے ضرور فرائیڈ رائز بنائیے دیکھیں کتنے کریمی ٹیکسٹر آتا اس کا اور اس کو اچھے سے پھر ایک بار مکس کر لیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے ریلیٹیو اور فرنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے چلے ہم نے تو بنا لیا فرائیڈ رائز آپ کب بنا رہے ہیں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ایک بار آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو بار بار بنانے کو من کرے گا کیونکہ اتنی آسانی سے اتنا اچھا کھانا کیا آپ نے پہلے کبھی بنایا ہے چلے اب یہ سرونگ کیلئے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں چاولوں کو دیرے دیرے سے نکال کے الگ الگ کر کے رکھتے ہیں پلیٹ میں کبھی بھی ایک ساتھ ایک جگہ پہ زیادہ چاول نہ ڈالیں چاول ڈال کے دیرے سے چمس سے الگ الگ کر لیجے تو آپ کے چاول بلکل کھلے کھلے رہیں گے ایک جگہ پر اکھٹا نہیں ہوں گے اور چاول کا مزدہ تو بھئی تب ہی ہے جب چاول بلکل کھلے کھلے اور الگ الگ سے رہیں لیجے میرا فرائیڈ رائز بن کے تیار ہو گیا ہے اب آپ بھی جلی سے بنائیے چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو